وفاق کے جانب سے بیان حلفی اٹارنی جنرل مولوی انوار الحق نے جمع کر آیا بیان حلفی میں کہا گیا کہ میمو معاملے کی چھانبین کرنے والی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی با اختیار ہے وفاق کا موقف ہے کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی کے تحت میمو کا معاملہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے وفاقی حکومت اور ایوان صدر میمو کے مندرجات سے متعلق پہلے ہی تردید کر چکے ہیں وفاق یا ایوان صدر کے کسی نمائندے کا مبینہ میمو سے کوئی تعلق نہیں مجاز آتھارٹی نے انتظامیہ اور مقننہ دونوں سطح پر انکوائری کا حکم دے رکھا ہے پارلیمانی کمیٹی کو سویل عدالت کے اختیارات بھی حاصل ہیں بیان کے مطابق پارلیمانی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے ضروری ہے کہ پارلیمانی کمیٹی تحقیقات مکمل کر کے پارلیمنٹ میں پیش کرے کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں ضرورت ہوئی تو پارلیمنٹ مناسب اقدامات کرے گی میمو کیس کے مرکزی کردار منصور اجاز نے بھی بیان حلفی سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا منصور اجاز کا کہنا ہے کہ میمو کیس میں ڈی جی آئی ایس آئی احمد شجا پاشا کے بیان حلفی سے متفق ہوں بائیس اکتوبر کو احمد شجا سے ملاقات ہوئی تھی انہیں نے وہی حقائق سپریم کورٹ پہ پیش کیے ہیں منصور اجاز کا کہنا ہے کہ وہ میمو سے متعلق اپنے موقف پر قائم ہیں عدالت نے طلب کیا تو وہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں